ڈیئر سوڈنٹس السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک سائز نمبر 5.2 ہم کر رہے ہیں اور اس کا آج ہم کوئیسٹن نمبر 6 کریں گے کوئیسٹن نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے فائنڈ دا پرادکٹ پرادکٹ ہم نے فائنڈ کرنا ہے کچھ ایکسپریشن دی ہوں ہیں ان کا ہم نے پرادکٹ فائنڈ کرنا ہے فرسٹ پر دو ایکسپریشن دی ہوں ہیں ان کا پرادکٹ فائنڈ کرنا ہے ایک ایکسپریشن ایکس پلس 3 آگے ایکس کر منس 3 ایکس پلس 9 ان کے درمیان کوئی سائن نہیں ہے تو ملٹیپلائی کا سائن ہے یعنی کہ ہم نے ان کا پرادکٹ فائنڈ کرنا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے ہم نے ان کو ملٹیپلائی کیسے کریں گے کہ فرسٹ ایکسپریشن کی جو ٹرمز ہیں ان کو ہم سیکنڈ ایکسپریشن کی ٹرمز سے ملٹیپلائی کروائیں گے تو فرسٹ ایکسپریشن کی فرسٹ ٹرم سیکنڈ ایکسپریشن کی سبھی ٹرم سے ملٹیپلائے ہوگی اس طرح سیکنڈ ایکسپریشن کی سبھی ٹرم سے ملٹیپلائے ہوگی فرسٹ ایکسپریشن کی ٹرم ہے ایکس وہ اس سارے ایکسپریشن سے ملٹیپلائے ہوگی اس طرح سارے ایکسپریشن سے ملٹیپلائے ہوگی ایکسکر مینس 3 ایکس بلس 9 سے اب ایکس کو ایکسکر سے ملٹیپلائے کروائیں گے x کیوب آجائے گا x کو مائنس 3x سے کروائیں گے مائنس 3x کیر آجائے گا اور x کو 9 سے کروائیں گے 9x پلاس 3 کو آگے کروائیں گے تو پلاس کی وجہ سے سائنچین نہیں ہوں گے ملٹیپلائے کروانے سے 3x کیر آجائے گا 3x9x آجائے گا اور 3x927 آجائے گا اس کے بعد کریں گے ارینج کچھ اس طرح سے کریں گے پہلے لکھیں گے x کیوب والی پھر جو x کیر والی ہیں یہ دو پھر x والی اور پھر لاسٹ پہ کانسٹینٹ آجائے گی پہلے کیوب والی پھر سکیر والی جس کی پاور 1 ہے یعنی کہ خال یہ x والی اور پھر کانسٹینٹ اب یہ مائنس 3x کیر پلاس 3x کے لیے کینسل ہو گئے اور اسی طرح پلاس 9x اور مائنس 9x کینسل ہو گئے تو باقی رہ گیا x کیوب پلاس 27 تو یہ ہمارا آنسل آگیا دیر سٹوڈنٹس اس کے بعد پارڈ نمبر 3 یہ لکھا ہوا ہے فسٹ ایکسپریشن ہے a پلس b پلس c اور آگے یہ دوسرا ایکسپریشن دیا ہوئے تو ادھر بھی بالکل اوپر والے ایکسپریشن کی طرح ہی ملٹیپلائے کروائیں گے کہ ہر ٹرم فسٹ ایکسپریشن کی ہر ٹرم کو سیکنڈ ایکسپریشن سے ملٹیپلائے کرواتے جائیں گے a لکھا فسٹ ٹرم آگے سیکنڈ ایکسپریشن آگے پھر b لکھا آگے پھر جو سیکنڈ ایکسپریشن آگے c لکھا یہ تھرڈ ٹرم ہے اور آگے سیکنڈ ایکسپریشن اب ملٹیپلائے کروائیں گے جس طرح اوپر والے پیسچن میں a کو a سکیر سے کروائیا ہے a کیوب اسی طرح آگیا آگیا a کو b سکیر سے کروائیا ہے b سکیر آگے a کو c سکیر سے کروائیا ہے c سکیر آگے a کو a b سے کروائیں گے تو a سکیر b آ جائے گا a a سے ہوگا sکیر اور b ساتھ ویسے آ جائے گا آگے a b c سے ہوگا تو A B C آگیا آگے A C A سے ہوگا تو C A سکیر آ جائے گا آگے پھر B کو آگے سیکنڈ ایکسپریشن کی سبھی ٹرم سے ملٹیپلائے کروائیں گے اس طرح آگے C کو پھر آگے والی سبھی ٹرم سے ملٹیپلائے کروائیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا اب اس کے بعد کریں گے arrange terms کو Dear students arrange اس طرح سے کریں گے پہلے A Q والی لکھیں گے پھر A سکیر والی جو A سکیر والی جو ہوں گی وہ ان کو لکھیں گے A سکیر B والی لکھیں پھر A سکیر C والی لکھیں پھر A B سکیر والی لکھیں پھر A C سکیر والی لکھیں پھر A B C والی لکھیں پھر یہاں پہ A B C آ جائے گا C آگے گا پھر B C سکیر والی اور پھر B سکیر C والی اور پھر last پہ B کیوب اور C کیوب آگیا تو total یہ terms ہیں 18 تو یہ آگئے اب اس کے بعد یہ جو same terms ہیں اور جن کے signs different ہیں وہ cancel ہو جائیں گے یہ minus والی plus والی سے یہ بھی same ہے A سکیر C ہے یہ بھی A سکیر C ہے plus minus والے یہ A B سکیر یہ بھی cancel ہو گئی یہ ساری جو same اور جن کے signs different ہیں وہ cancel ہو گئی باقی رہ گیا A کیوب یہ B کیوب رہ گیا ساتھ یہ C کیوب رہ گیا یہ A B C یہ بھی A B C یہ بھی A B C تینوں minus کی ہیں تو یہ plus ہو جائیں گے تو minus 3 A B C بن جائے گا تو یہ part number 3 صال ہو گیا part number 1 اور part number 3 صال ہو گیا اب part number 2 آپ لوگ solve کریں گے question number 6 کا اس کے بعد question number 7 ہے P کی value دی ہوئی ہے Q کی value دی ہوئی ہے اور R کی value دی ہوئی ہے اس کے 4 parts ہیں پہلے part میں PQ find کرنا ہے دوسرے part میں QR find کرنا ہے تیسرے part میں PR find کرنا ہے اور چوتھے part میں PQR find کرنا ہے پہلا part ہے PQ پہلے P expression لکھا کے Q expression لکھا ادھر بھی product ہی ہم نے find کرنا ہے PQ مطلب P اور Q کا product تو product بالکل ویسے ہی جس طرح ہم previous parts کے اندر کیا ہے ہم نے تو یہ دو expression ہو گئے اب first expression کی hard term کو second expression سے multiply کروائیں گے x square لکھا آگے second expression لکھا آگے yz لکھا آگے second expression لکھا آگے minus yz یہ یہ minus yz لکھیں گے اور آگے second expression x square کو yz سے کروائے x square yz x square xz سے ہوگا تو x square x سے ہوگا تو x cube اور 7z آ جائے گا اس طرح ہم minus yz کو y square سے کروائیں گے تو y cube z آ جائے گا آگے yz کو اب minus ہونے کے وجہ سے sine change ہو جائے گا یہ minus ہے تو plus آ جائے گا yz xz سے ہوگا تو x yz z سے ہوگا تو z square بن جائے گا تو یہ first part میں کمل ہو گیا PQ dear students اس کے بعد part number 4 ہے PQR PQ اور R تینوں کا product لینا ہے تو کیونکہ میں پہلے PQ نکال چکا ہوں تو اب میں PQ دوبارہ نہیں نکالوں گا PQ کی value لکھیں گے اور آگے R کی value لکھ دیں گے تو PQ کی value ہمارے پاس یہ آئی ہے آگے R کی value لکھی اب PQ کی ہر value کو ہر term کو ہم second expression سے multiply کرواتے جائیں گے x square y square آگے یہ لکھا پھر آگے second term لکھی آگے پھر second expression آگے third term second expression آگے fourth term first expression کی اور آگے یہ لکھ دیا اب multiply کروائیں گے x square y square کو z square سے کروائیا تو x square y square z square بن گیا x square y square کو x y سے کروائیں گے تو x cube y cube بن گیا آگے x cube z کو z square سے کروائیا تو ہمارے پاس آگیا x cube z cube x cube آجائے گا z z z z z square سے ہوگا تو z cube بن جائے گا آگے x cube کو یہ minus square سے change ہوگا تو x cube z کو x y سے multiply کروائیں گے تو x4 y z بن جائے گا اس طرح آگے جو ایکسپریشنز ہیں ان کو بھی ملٹی فلائے کروانے سے یہ ہمارے پاس آگیا پھر کریں گے ارینج ارینج کرنے سے سب سے پہلے آ جائے گا ایکس پور والی ٹرم پھر کیوپ والی ایکس کیوپ والی جو ہیں اور پھر اس کے بعد ایکس کیر والی اور پھر ایکس والی خالی اور پھر وہ جس میں ایکس نہیں ہے اس طرح سے ارینج کر لیں گے اب یہ پلس والی اور یہ مائنس والی یہ کینسل ہو گئی اور یہ جو باقی ہے یہ ہمارا آنسر آگیا یہ اس طرح سے ان کو لکھ دیں گے دیر سوڈنٹس تو کویسٹن نمبر سیون کا پارٹ نمبر وان اور فور میں نے سال کر دیا ٹو اور ٹری آپ لوگ سال کریں گے تو یہ ڈائری ہوگی آپ لوگ گی کویسٹن نمبر سکس اور سیون ایکسائز نمبر فائی پانٹ ٹو کے یہ آپ لوگ سال کریں گے